موسیقی سنکرمن کو دیکھتے ہوئے لیا ہے क्या ہے پورا ماجرہ इस रिपोर्ट में देखिए कोरोना वायरस संकरमन के सेकंड इस्ट्रेन के दौर के कम होते प्रभाव के बाद इस्ति को नियंत्रों में लाने के लिए उत्तप्रदेश सरकार ने अपने सभी करमचारियों को मोर्चे पर लगा दिया है इसका साथ ही सरकार ने आवश्चिक सेवा अधनियम यानि कि अशेंशल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट एस्मा को भी लागू कर दिया है योगी आधितना सरकार के इस एक्ट को 6 महिने तक और बढ़ाने के प्रस्ताव को राजपाल आनंदी बेन पटेल की भी मंजूरी मिल गई है राजपाल ने भी सरकार के इस तैसले पर अपनी मुहिम लगा दी है सरकार ने स्वासतता उर्जा विभाग में संभावत हड़ताल को देखते हुए ये कदम उठाया है और प्रदेश में लागू एसमा को 6 महिने के लिए बढ़ा दिया गया है उत्तर प्रदेश शरकार ने कोरोना वाइरस संकमा को सेकंड इस्ट्रेइन के कारण हर तरह बढ़ी परिशानी को देखते हुए پہلے سے لاغو ایسما کو چھ مہینے کے لیے بڑھا دیا گیا ہے آوشک سیوہ ادنیم کے تحت اگلے چھ مہینے تک پردیش میں حرطال پر پابندی برقرار رہے گی پردیش میں چھ مہینے تک ایسما لاغو ہونے کے قرن اب کوئی بھی سرکاری کرمی، پرادی کرمی یا پھر نگم کرمی چھ مہینے تک حرطال نہیں کر سکے گا اتا پردیش میں چھ مہینے تک حرطال پر روک لگا دی گئی ہے اتا پردیش کے سبھی سرکاری ویبھاگوں، پرادی کرنوں، نگموں، آدھی میں ایسما کے تحت اب چھ مہینے کے لیے حرطال پر روک لہے گی ڈیسک ریپورٹ پرین ٹی وی اتا پردیش میں اب چھ مہینے تک کے لیے سرکاری کرمچاریوں کے حرطال پر روک ہے ایسما کو لاغو کر دیا گیا ہے، چھ مہینے اور بھی بڑھایا گیا ہے ہمارے ساتھ کیسی جین جی چرچہ کے لیے موجود ہیں کسی جین جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا چھ مہینے کے لیے اور ایسما کو بڑھایا گیا کیا ضرورت آن پڑی ہے کہ ایسما کو دھیرے دھیرے کر کے بڑھایا جو رہا ہے کیا ویروت کی آواز کو سرکار سننا نہیں چاہتی ہے دیکھئے حباسو جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کرونا کال میں جس پرکار سے ایک مہاماری یہ پہلی ہوئی ہے ایسے میں یہ عوشتہ ہو جاتی ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز ہوں یا انیہ بیبھاگ کے کرمچاری ہوں تو جن سے جو عوشت سوائے لی جا رہی ہیں اگر وہ لوگ ایسے حالاتوں میں خرطال پہ جائیں گے یا دھرنا پڑھن کریں گے تو بلکل جاہر سی بات ہے کہ ایسے میں کرونا مہاماری اور زیادہ پھیلے گی دوسری بات کیا ہے کہ جو اس میں جو علاج اور جو بےوستائے کی گئی ہیں کرونا مہاماری سے نپٹنے کے لیے اس میں بھی دکتیں پیدا ہوں گی سامانیسی بات ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ایک بیکتی جاگرک ہے اور ایسے سمائے میں سائد ہی کوئی دھرنا پرسنٹ کرنے کے بارے بھی سوچیں لیکن جس پرکار سے جو نیم ہے پہلے سے لمبے سمجھ سے یہ نیمہ علی چلی آ رہی ہے کہ جب بھی اتھی آوشتک اس طرح کی کنڈیشنز ہوتی ہیں تو ایسے ہی میں جو اسینشیل سرویسیز آب منیجمنٹ ایکٹ کے تحت اس با کو لاغو کیا جاتا ہے اور اس میں جو کرمچاری ہیں وہ ہر تال دھرنا پرسنٹ یہ سب چیزیں نہیں کر سکتی ہیں اور دیکھیں سرکاریں سلطی کس چیز کے آدھار پہ ہیں جو ہمارے جو کرمچاری ہیں ہمارے تو سیوہ تو انہی سے لی جائے گی کام تو انہی کے مادیم سے کرایا جائے گا وہ چاہے ڈاکٹر سو ہوں آفیسر سو یا اور ہوں اب وہ چاہے ڈاکٹر سو اب دیکھیں جس پرکار سے چھتروں میں نوڑل اذکاری بنائے گئے ہیں اگر نوڑل اذکاری یا کوئی اور اس تریقے سے دھرنا پرسنٹ میں سامیل ہو اور وہ اپنے ڈیوٹی سے بھگیا گیا ہے ڈیوٹی سے جس پرکار سے یہ سامانیتیا دھرنا پرسنٹ اڈتانوں میں ایک دوسرے کا سہیوگ کرتے ہوئے جب ان کے ویباغ کے دوارہ دھرنا پرسنٹ کیا جاتا ہے تو وہ ویباغ کہیں نہ کہیں اس کے جتنے کرمچاری ہوتے ہیں اس سبے کاری نہیں کرتے ہیں تو ایسے میں پردیش میں اپنے حصہ نہ پھیلی ہو نہ پھیلنے پائے جیسی جین جی میں ایک چیز جاننا چاہتا ہوں کہ اس پردیش کے اندر یا پھر اس دیش کے اندر ویروت کرنے کا عدھکار تو ہر کسی کے پاس میں ہے اگر اس کی نہیں سنی جا رہی ہے وہ سرکاری کرمچاری ہو یا پھر کوئی عام آدمی ہو ویروت کرنے کا عدھکار تو ہر کسی کے پاس میں ہے اور اس کنڈیشن میں جب کورونا کال چل رہا ہے بھائیوہ پرستتیوں میں اگر کوئی ویکت پرتالت کیا جا رہا ہے اس کی بات نہیں سنی جا رہی عدھکاریوں کے دوارہ تو ہم اس کو حرطال کرنے کا حق بھی نہیں دے پا رہے ہیں تو یہ تو ایک اور بھی گمبھیر پرستتی ہو گئی نا نہیں نہیں دیکھیں ہمانزو جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے سینہ اور پولیس کو حرطال کرنے کا حق نہیں ہے لیکن اگر مان لیجئے یہ حق سینہ کو بھی ہوتا اور جس سمیں ہمارے اوپر ویدیسی سینہ اقربل کر رہی ہو اس سمیں اگر ہماری سینہ درنہ پرستن کرنے لگے یا اپنے کارشیر سے بھاگنے لگے تو کیسے نکٹا جائے گا تو کہیں نہ کہیں یہاں پہ عدھکار دیا گیا ہے وہاں پہ تو ان کو تو عدھکاری نہیں سینہ کو درنہ پرستن کرنے لگے پولیس کو درنہ پرستن کرنے لگے لیکن جن کرمچاریوں کو اب جیسے کیجی ایمیو کا ماملہ ہوا کیسی جائن جی کیجی ایمیو کا ماملہ ہوا وہاں پر جو سمیدہ کرمی تھے ان کو اب ڈیڑھ مہینے دو مہینے بعد ہٹایا جا رہا ہے ان کا یہ کہنا ہے جو کرمچاری ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے پہلے کوویڈ کال میں جبردست کام لیا گیا اب اس کے بعد ہم کو درکنار کیا جا رہا ہے ہماری سیلری بھی نہیں دی جا رہی ہے تو ایسے میں وہ اگر اگر وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ہلتال کریں یا پھر دھردہ پردشن کریں تو یہ ان کی جائز مانگ ہے کی نہیں ہے اور اگر سنی گئی ہوتی ان کی بات کو تو پھر ان کو ضرورت ہی نہیں پڑتی تو جہاں پر سنا نہیں جا رہا ہے وہی پر تو یہ پردشن کرنے کی نوبت آ رہی ہے لیکن پردشن پر تو آپ نے روک لگا دی ہے دیکھیں دیکھیں ایمانسو جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دھنب رسن کی آپ روک کی بات کر رہے ہیں اس میں جو لاغو کیا گیا ہے یہ وشیس پریشتیوں میں ہی لاغو کیا جاتا ہے اور آپ کے پاس میں اوٹ جانے کا آپ کے پاس میں اپنے اترس ادھکاریوں کے پاس جانے کا جن لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کا کہیں نہ کہیں شوشن ہو رہا ہے یا ان کے روک و عدکاروں سے ونچت کیا جا رہا ہے تو اس کے لئے سارے راستے کھلے ہوئے ہیں چونکہ اس سمیں جو مہاماری کال ہے اس میں اگر اس طریقے کی ہر کوئی منمانی کرے گا تب پھر اس مہاماری سے ہم نپٹے گے کیسے اور یہ لاغو کیا گیا ہے تو ہم ہمارے اپنے پردیس کے ناغرکوں کی جان کی رچہ کے لیے ہی لاغو کیا گیا ہے کوئی سرکار نے اس سے کوئی وشیس کام سرکار نہیں لے رہی لوگوں سے سرکار نے اس لئے چیز کو لاغو کیا ہے اچھا کیسی جین جی راجنیتک طور پر جو ہم ادھاران پیش کرتے ہیں اس میں تو ہم بتا نہیں پاتے عام جنتہ کو کہ کورونا کال چل رہا ہے ہم کو شوشنل ڈسنسنگ کا پالن کرنا ہے ایک تو یہ جو راجنیتک دل ہیں یہ کہنا بند کریں کہ ہم بھلے کے لیے کام کر رہے ہیں میں ابھی پچاس ادھاران گنا سکتا ہوں جب آپ نے خود ہی اُلنگھن کیا ہے نیموں کا لیکن یہاں پر اگر آپ اس بات کا حوالہ دے رہے ہیں تو جو لوگ پریشان ہیں ان کی سمسیہ کا حل کیسے نکلے گا اس کو لے کر بھی آپ کو گوھر فرمانا پڑے گا کہ اگر کرمچاری پریشان ہے سمیدہ کرمیوں کو ہٹایا جا رہا ہے اب تو ان کی سمسیہ کا سمدان کہاں پر نکلے گا آپ ایک ادھوکتہ بھی ہیں اور کتنے ماملے آپ بھی دیکھتے ہوں گے ایسے آتے ہیں جہاں پر اچھ ادھکاریوں دوارہ جب بات نہیں سنی جاتی ہے تب ہی دھرنے اور پردشن کی نوبت آتی ہے اگر وہیں سن لیتے تو پھر دھرنا پردشن کی ضرورتی کیا پڑتی کسی جہن جی میری آواز پہنچ رہی ہو آپ کو جواب دیجئے گا تو کسی جہن جی سے ہمارا سمپرک لگ رہا ہے کچھ بریک ہو گیا ہے لیکن سوال جائز ہے کیونکہ جو کرمچاری ہیں وہ بھی انسان ہی ہیں کورونا کال میں اگر ان کی نہیں سنی جا رہی ہے ان کا اتپیڑن کیا جا رہا ہے تو پھر وہ کس کے پاس جائیں گے اپنا اگر وہ پردشن دھرنا پردشن جو کہ عددار ان کو پرابت ہے وہ اگر ان کو نہیں ملے گا تو پھر کہا جائیں گے کسی جہن جی میں سوال اگر آپ تک آواز پہنچ رہے ہو تو بتائیے گا کسی جہن جی میری آواز آپ تک آ رہی ہے کسی جہن جی دیکھیں آپ بھی ایک عدیوقتہ ہیں اور یہ بخوبی جانتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کی اچھا دکاری نہیں سنتے انہی لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ دھرنا پردشن کریں یا پھر دوسرے ایکٹیوٹیز کریں جو پبلک ہو لیکن اگر اچھا دکاریوں دورت سنی ہی جاتی تو پھر یہ ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ وہ جا کر دھرنا پردشن کریں اتنا سمیہ کس کے پاس ہے دیکھیں امانسو جی ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کا کہنا صحیح ہے اور کافی رد تک آپ کی بات صحیح ہے لیکن دیکھیں دھرنا پردشن کا آپ جو بھی ہمارے کرمچاری ہیں وہ چاہے سمیدہ کرمی ہیں یا پروانیٹ کرمچاری ہیں سرکار کے تو ایسے بھی ان کے عدیقاروں کا سرکار ستہ ساری چیزوں کا دھیان لگتی ہے پھر بھی اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کے عدیقاروں کا کہیں وہ لنگل ہو رہا ہے یا ان کے عدیقار ان کو نہیں مل رہے ہیں اس کے لیے اس کے بعد میں پورا سمیہ ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد وہ نیائے لینے جا سکتے ہیں اس کے بعد میں وہ چتھکاریوں کے پاس نہیں جا سکتے ہیں اس کے بعد میں دھرنا پیسن نہیں کر سکتے ہیں اور یہ بہت لبا سمیہ نہیں ہے یہ چھ مہنے کے لیے اس کو لاغو کیا گیا ہے اور اس کے بعد میں اپنے عدیقاروں کے لڑ سکتے ہیں اور بھوکی بات یہ ہے کہ اس سرکار میں مانی ہو گیا اتنا جی کی سرکار میں ایک ایک کرمشاری کا دھیان دکھا گیا ہے کہ کسی کے بھی ادھکاروں کا اتکرمڑ نہ ہونے پائے کسی کے ادھکار نہ چینے جائے کسی کے ادھکاروں کی کسی بھی پرکار سے کوئی حانی نہ ہونے پائے بلکہ ادھکار بڑھائے گئے ہیں کرمشاریوں کو تمام ساری چیزیں چاہے وہ پچیس پرشنٹ بھتتا ہو جو میڈکل عیواق سے جڑے ہوئے لوگ ہیں اور تمام ساری چیزیں ہیں تو یہ ساری چیزیں اور بہتر کرنے کا پیاس کیا گیا ہے تم کو اور بہتر کیا گیا ہے سماجوادی پارٹی سے ہمارے ساتھ ویویک پانڈے جی جڑ گئے ہیں ویویک جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا پرائیم ٹی وی میں دیکھئے یہاں پر چھ بہنے کے لیے ایسما کو اور بڑھا دیا گیا سرکار یہ ترک دے رہی ہے کہ ہم یہ کرمشاریوں کی آم جنتہ کی بھلے کے لیے ہی یہ کام کر رہے ہیں کیونکہ اگر ہرطال ہوگی مانیواز دیتا ہوں میں پرائیم ٹی وی کے منچ کو پہلے تو کہ اس ویشے کو آپ نے اٹھایا اور کسی جین جی کو میں سن رہا تھا دیکھیں ان کی بھی تھوڑی راجنیتک مجبوری ہے یہ تو راجنیتک ایک پرمپرہ بھی ہوتی ہے کہ اپنی پارٹیوں کا سب ہی بچاؤ کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ بھیڑ بھار کا حوالہ کر یہ آج دے رہے ہیں تو جب انہوں نے سرکاری بھستے کاٹے تھے اس سمیں بھی اس ماہ لگایا گیا تھا کہ بھئی چھے مہینے تک آپ ہرطال نہیں کر سکتے ہیں جب پہلی لہر آئی تھی کورونا کی تو اس سمیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کے کسی پراؤدان کی آشکتہ تھی لیکن اس سمیں بھی یہ کانون لائیا گیا تھا اور چھے مہینے کے لئے ہرطال کرنے سے بادیت کر دیا گیا تھا دیکھیں بڑی ذمہ داری سے بتائیں چھے مہینے بعد کیا یہ پہلی بات تو ہرطال روکنے یا ہرطال کو چالو کرنے کی جو ایک ادھکاری چھیترے میں یہ رہ جائیں گے مجھے جانا تک میری سمجھ کہتی ہے ستمبر اکٹوبر تک تو ویسے بھی چناوہ اچار سنتہ لگ جائے گی اور سب سے بڑی بات دیکھیں یہ ہوتی ہے نا کہ موجودہ جو ورطمان پر استحتیاں چل رہی ہیں اتر وردیش کی رانیتی میں چاہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہرطال نہ کرے غرمچاری اس وجہ سے حسمہ لگایا تو آپ ایسی نیتیاں ہی کیوں لے کر کے اتر وردیش کو سنچالیت کرنے کا پریاد کر رہے ہیں کہ ہرطال ہونے کی استطیقی ہو مطلب یہ تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ تو آپ مانتے ہیں کہیں نہ کہیں سے بھاشپاک کا اپنے ہی سنساؤں کے کرمچاریوں سے وشواس دول رہا ہے کیونکہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے جس طرح سے انہوں نے دی اے فریز کر رکھا ہے پچھلے ورشوں سے اور بھتے کاٹ رکھے ہیں اور اس سال بھتے ابھی تک شروع نہیں کیے گئے ہیں اور لگاتار کہیں نہ کہیں سے لائیو کے بادیم سے بھی میں پوری طرح سے آشواسو کی ان کو خبر مل رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کرچاریوں کے اندر کا اکروس جاگ رہا ہے یہ اپنے ہی سرکاری تنتر کی وفلتہ کو چھپانے کے لیے اس طرح کے کانونوں کا سہارہ لیتے ہیں میں بلی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ورنہ ایسے کانونوں کا اس سمیں آباد کال چل رہا ہے مہامالی کے کال میں ایسے کانونوں کو لانے کا پراؤدان کیا ہے یہ تو وہی بات ہوگا کہ بندرباٹ والی کی مہداری اکثر انپڑ ہوتا ہے پھر بھی پڑے لکھے لوگوں سے تالی بجوہ لیتا اور اپنا سوانگ رس کے انترے جھولا اٹھا کر کے چل دیتا ہے بیجین جی دیکھئے وپکش بھی اس بات کو جو آپ نے لاغو کیا ہے اسما چھے مینے کے لئے اور بڑھایا ہے اس پر سہمت نظر نہیں آ رہا ہے اور میں صرف سواست ہے جو کرمی ہے ان کا ہی ذکر کیوں کروں جو اوڑجا ویبھاگ کے جو کرمچاری ہیں وہ بھی تو نیجی کرن کا ویروت کر رہے ہیں وہاں پر کون سا آپ جو ہے ویوستاؤں کو درست کرنے کیا ذکر کر دیتے ہیں وہاں تو آپ نیجی کرن آپ ایسے اسما لاغو کریں گے کرمچاری ویروت نہیں کر پائیں گے آپ نیجی کرن کرنے کے پہل پر آگے بڑھ جائیں گے کیا فائدہ ہے اگر کرمچاری آپ سے سہمت نئی ہے تو پھر آپ نیجی کرن نیجی کرن نیجی کرن کر دیجے ہر چیز نیجی کرن اور چھے مہینے کیوں میں تو کہتا ہوں پرماننٹ اس کو لاغو کر دیجے اور صرف کرمچاری جو سرکاری ہیں ان پر ہی کیوں ہر پرائیویٹ کرمچاری پر بھی لاغو کر دیجے کیا آپ بلکل بھی ادھکار نہیں ہیں آپ جو ہے سمیدان سے یہ چیز بھی نکال دیجے کہ آپ کو ادھکار بھی ہے کسی بھی طرح کا آپ پردرشن کریں یا پھر جا کر پبلک منج پر اپنی بات کو رکھیں سیدھے چائنا بنا دیجئے لوگتنٹر ہے ہی کیوں اس پردیش کے اندر یا فردیش کے اندر بلکل نہیں ہمانسو جی دیکھیں ہمارے جو کرمچاری ہیں وہ چاہے سمیدہ کرنے ہیں ہم نے آپ سے پہلے ہی بتایا ماننی ہوگی آج نانجی کی سرکار ہمارے کرمچاری کو جی سویدھائیں ہیں اور ان کے چاہے چاہے ان کی جو نیمہ ولی ہے اس میں ڈھیل دیتے ہوئے ان کی سویدھاؤں کو لگاتار بڑھانے کا کام سرکار کے دورہ کیا جا رہا ہے کسی بھی کرمچاری کا کوئی عہد نہیں ہوگا کسی بھی کرمچاری کا کوئی سوشن نہیں ہوگا اور ساتھی ساتھ یہ ہے کہ کوئی بھی اس طریقے کے نیمہ ولی جو کی کرمچاریوں کے خطوں کے خلاف ہے بلکل اس اسما کے لاغو ہوتے ہوئے کوئی بھی اس طریقے کا قدم سرکار کے دورہ نہیں اٹھایا جا رہا ہے کیون اس چیز کو اس لیے لاغو کیا گیا ہے جس سے کی ہمارے جو سواف سے خاص کے ریلیٹڈ کیجئے ہیں سمسٹیاں ہیں وہ سمسٹیاں ہیں نہ پیدا ہونے پائے اگر آپ نے کہا کہ جو ارجہ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں چاہے وہ بیدھو جواگ کے لوگ تو ایسے میں اگر بیدھو جواگ کے لوگ بھی کام نہیں کریں گے ہمارے کربچاری کام نہیں کریں گے اور جن کو ویلٹی لیٹر کی آنشکتہ ہے جن کو آکسیزن کی آنشکتہ ہے جو سپلائی وہ تمام سارا میٹکل بیواغ پورا کی پورا بیدھو جواگ کے بینا کام نہیں کر سکتا ہے تو ایسے میں اگر بیدھو کی سپلائی بالیت ہوتی ہے کوئی اور ڈکتے آتی ہیں کئی پر ٹرانسفارور اتھراب ہوتا ہے اس کی پرنچ کیل سکتے ہیں یہ پور سے پسلے اس کو لاغو کیا گیا ہے اور جو ہی ستیا سامانی ہوں گی بلے اس کو چھے مہینے کے لیے لاغو کیا گیا ہے تو اس کے پہلے بھی اس کو خبر کیا جا سکتا ہے سرکار کے دوارہ پیدے سرکار کے دوارہ لیکن ابھی ایک طرفہ سموات نہیں ہو سکتا یہ یہ پدانمتری نیل موڈی کا من کی بات کارکرم نہیں چل رہا ہے میں جو سوال پوچھ رہا ہوں عام جنتہ سے جڑا ہوا عام جو سرکاری کرمچاری ہیں ان سے جڑا ہوا کی ان کو اپنا ادھکار تو ملے کم سے کم آپ ان کے ادھکار کے اگر رکشن نہیں کر پا رہے ہیں اور وہ دھرنا پردشن کرنے جا رہے ہیں تو آپ اس کو بھی دبا دیں گے کیا اور اس کورونا کال میں اس سنکٹ کال میں سنکرمڑ کال میں ان کی آواز دبانا کتنا صحیح ہے ہاں میں مانتا ہوں کہ کوئی بھی اگر ویکٹی یا پھر پورا گروپ وہ سرکاری کرمچاری ہو کسی بھی ویوہاک کے ہو کہیں پر بھی ہو اگر ہرطال پر چلے جائیں گے تو دکتوں کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن یہ نوبت آئی کیوں ویویک جنہیں بھی اس بات کا ذکر کیا کیوں نوبت آنے دے رہے ہیں نوبت نہیں آئے گی اگر ہرطال کرنے کی تو یہ ایسما کیا چیز ہے لگائیے نہ لگائیے کوئی فرق پڑتا ہے کیا دیکھیں کرمچاریوں کا دنما پر سمجھ سمجھ پر ہوتا رہتا ہے اور ان کی چھوٹی بھوٹی مانگیں کئی بار ہوتی ہیں اور سرکار لگاتا ان کو مانتی بھی رہتی ہے لیکن جو دعجائل ماننے ہوتی ہیں ان کو سرکار نہیں بھی مانتی ہے لیکن اس طبعے پہ اس کرونا کال میں کرنے رہیں گے اور کرمچاری کہیں گے کہ ہاں کر دیجئے آپ پرائیوٹائزیشن کی طرح پڑ جائیں گے اور کرمچاری کہیں گے ہاں کرنے دیجئے ان کی نوکرییاں آپ جو ہے ختم کر دیجئے بجب حال ہے کوئی بھی نئے نیم اس طریقے کے کرمچاریوں پر نہیں توپلے جا رہے ہیں جس سے ان کا آہیت ہو کوئی بھی آہیت کاری گھوزرہ نہیں کی جاری ہے جو بھی گھوزرہ کی جاری ہیں ساری ساری یہ جو ایسما لگو کیا گیا یہ سیفٹی زون کے لیے یہ سیفٹی کے لیے کہ سرکار دیکھئے پہلی بات تو سرکار چاہتی نہیں ہے کہ کوئی آواز اٹھا پائے اور اگر اٹھائے بھی تو اس کانون کے تحت اس کا مو بند رہے میں کچھ کہنا چاہوں گا جی 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 بتائیے میں ان سے پہلے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو مجھے ہی ہے یہ جواب دے کہ مانتری ساتینس ڈیویڈی کے بھائی کو جس طرح سے 29 تاریخ کو پراتنا پتر دینے کے بعد اگلے ہی دن جس طرح سے آئے پرماڈ پتر جاری کر دیا گیا تھا اسی پرکرم میں جس پرکار سے انہوں نے آزم خان جی کے بیٹے پر کاریوائی کی اپنے منتری پر بھی تک انہوں نے کاریوائی نہیں کیا اور ان کے بھائی پر کاریوائی نہیں ہوئی اس کا جواب دیتے بھائی سکشا سکشا ویبھاگ تو پوری طرح سے آکروشی تھا اس سے جڑے عبیتی آکروشی تھے 12,000 سکشا جن کو ابھی تک نیوکتی پتر نہیں دیا ان کے منتری جی جو برشتا چار کر رہے تھے اب یہ آوازیں اوٹھ رہی ہیں تو ان کو دکت ہو رہی ہے اب ایسی آوازوں کو دبانے کے لیے کانونوں کا سہارت تو لینا ہی پڑے گا جو چینیت عبیتی ہے ان کو بھی گھر بٹھا رکھا انہوں نے دروگہ بھرتی میں ایسا ہی کی ٹریننگ کر کے بچوں کو گھر بٹھا رکھا انہوں نے ان کی سرکار کے اب جاتے جاتے بھئی ان کی ویدائی تو ہو نہیں ہے لیکن اس کے پہلے لوگ تلتر میں آوازوں کو دبانے کا تو سیدھا سیدھا ماتے میں یہ تو بھاچپا کا اتحاف رہا ہے اور ان کو بھیڑ اب دکھائی دے رہی ہے جب یہ متدان کروا رہے تھے جب یہ متگڑنا کروا رہے تھے جب یہ بنگال جا کر کے ہم تو بار بار بول رہے تھے کہ متگڑنا روک دیجئے وہ تو اگر وپش نے دباؤ نہیں بنایا ہوتا تو یہ تین سکھکوں کو کیول ملت مان کر کے تین ہی سکھکوں میں سادہ مددہ نپٹا دیں گے چکر میں سے وہ تو وپش کے دباؤ کے کاران ان کو ماننا پڑا ان کو سامنے سے سوکار کرنا پڑا آشا بہنوں کا آج تک انہوں نے کوئی وہ نہیں کیا اتحان نہ کیا جو نیونتم ماندے ہے نیونتم ماندے اس سے بھی کافی نیچلے اس طرف پہ آشا بہنوں کو دیا جا رہا ہے ان کے سرکار میں اب یہ ساری باتیں آکروشی دھوکر کے باہر آنے لگی ہیں الگ الگ منچوں سے اب یہ کیا کریں گے اب ان کے پاس ویسے بھی یوگی جی اپنی چھوی بچانے کے لئے دلی سے لڑا ہی لڑ رہے ہیں بھائی ٹویٹر پہ ٹرینڈ کر رہا ہے موجی جی فیوریٹ یوگی جی فیوریٹ تو سرکار کی پولپٹی سامنے آ جائے گی سرکار کی پولپٹی آئے گی تو پھر تو پھر یہ جو آگامی چناؤ ہیں ان میں اپنی چھوی کیسے گڑی جائے گی یہ بھی تو سوال ہے نا چناؤ بھی تو ہے چناؤ کی دھوری پر ہی راجنیتک دل گھومتے رہتے ہیں ان کو عام جنتہ کی کہاں پڑی ہے سرکاری کرمچاری ہو یا پھر کوئی گریب جھوپڑپٹی میں رہنے والا ہو کہاں پڑی ہے ان بڑے بڑے نیتاؤں کو جو ایک سیووی میں گھومتے ہیں کیسی جائے جی گلت تو نہیں کہہ رہا ہوں وہ آپ صرف آپ کی پارٹی کا ذکر نہیں کر رہا ہوں سب کا یہی حال ہے کیسی جائے جی بھائی منتری شتیز دیویدی اگر برشتہ چار میں پاریس کا کاریس پائے گئے ہیں تو ان پر کاروائی کیوں نہیں کر رہی ہے ان کی سرکار ہماری سرکار کے سمیں تو انہوں نے آزم خار کا نام لے لے کر کے اپنی پارٹی کی چھوی بنانے کا پریاست کیا آپ تو ہم کہہ رہے ہیں ہم نے تو آپ کے کاروائی میں دکھل نہیں دیا لیکن آپ اپنے منتری پر ابھی تک کاروائی نہیں کر پائے بہتر گھنٹے سے اوپر ہو گئے مجھے جہاں تک لگ رہا ہے اس پکرانے کے اجاگر ہونے کے بعد دوسرے کی شرٹ پر زیادہ چھیٹے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری شرٹ گندی نہیں ہے سوال تو یہ ہے نا کی ویویک جی آپ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کے منتری جی نے ایسا کیا ان کے بھائی کو نوکری مل گئی چلیے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں دھاندلی میں ہی مل گئی حالانکہ ابھی جاچ ہو رہی ہے اس معاملے کی چلیے ٹھیک ہے دھاندلی میں ہی مل گئی تو کیا اس میں آزم خان کو کلین چٹ مل گئی کیا نہیں ملی نا نہیں میں نے کہا میں نے تو تو کسی بھی کاروائی میں دکھل نہیں دیا نہیں تو ان کا ذکر نہیں ہونا چاہی دیکھیں گلت کو گلت طورت کہا جانا چاہیے میں بات پوری رکھنوں میری بات سنی لیے ابھی تک ان کے بھائی جی کے جو پرکران سامنے آیا اس پر اپ آیا تک جانچ کر کون رہا ہے بھائی 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 جانچ کرے گی کیا کی پولیس جانچ کرے گی نہیں بلکل صحیح بات کہہ رہا ہے پولیس جانچ کرے گی اس پورے ماملے کی اور جو بھی دوشی ہوگا ویبھاگ جانچ کرے گا سکشہ ویبھاگ جانچ کرے گا اور جو بھی دوشی پایا جائے گا اس پر کاروائی ہوگی لیکن ویویک جی یہاں پر لوگتنتر کا سوال ہے عام آدمی کا ذکر ہو رہا ہے سرکاری کرمچاری بھی ایک عام آدمی ہی تو ہے اس دیش کا ناغری کی ہی تو ہے وہ اپنے حق کے لیے جب آواز بھی نہیں اٹھا پائے گا تو پھر کیسے لوگتنتر کی آپ اکشام کر رہے ہیں آپ مجھے صرف ایک منٹ کا سمجھ دیجئے تو میں اپنی بات رہ دوں گا میں آپ کو بڑی ذیمہ داری سے بتاؤں دیکھیں پچھلے کرونا کال سے انہوں نے دی اے وغیرہ سارے پریز کر رکھے ہیں سرکاری کرمچاریوں کے اور جس طریقے سے دی اے پریز کیے ہیں اس بار انہوں نے جو پچیس پرکشت اترکت ماندے کی گوشنا کی اس میں بھی کیول اور کیول جس طریقے سے انہوں نے شاشنہ دی جاری کیا انہوں کو آپ دیکھ لیجئے گا ہمارے جہاں سے انہوں نے ڈاکٹروں کو چھوڑ کر کے کلینکل نیم والوں کو ایک دم سے پوری طرح سے باہر کر دیا جا اب آپ جیمیداری سے یہ بتائیے یہ کرونا یوزدہ میں ہر وہ بیباہ جو کی یوزدہ پر سڑک پر کھڑے ہو کر کے فرنٹ لائن پر رہ کر کے آوشک سیواؤں کے انترگرہ پوری سیوائیں دے رہا تھا انہوں تبھی کو کیوں نہیں پرادھانیت کیا گیا پبلک لوگوں میں آکروش ہے ان کے نیچے جو کرمچاری ہیں کرمچاری سنگھ ہیں جو لوگ مرے ہیں میں آپ کو بتاؤں پچاس لاکھ کا بیما ابھی تک کسی کے گھر نہیں پہنچا ہے جو انہوں نے گوٹرا کر رکھی تھی اور آپ کرمچاری سنگھ بکو بھی جانتے ہیں کہ یہ سرکار ٹکنے والی نہیں ہے دباؤ بن رہا ہے میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور میں صرف ویویق جی آپ تو اس بات سے سہمت ہوں گے کہ صرف جو کرمچاری ہیں سرکاری کرمچاری وہ ہی نہیں پریشان ہیں ان کے خود کے ودایق بھی پریشان ہیں سیتاپور کے ودایق کہتے ہیں کہ ہماری کیا حیثیت ہے یا پھر کوئی بھی ودایق ہے اس کی کیا حیثیت ہے لیکن یہ سوال ہے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے نند کشور گجر اپنی سرکار کے خلاف تو سے ادھیک ودایقوں پہ لے کے دھرمے پہ بیٹھ گئے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ انہوں نے اس در سے ہی ایسما قانون دوبارہ لاغو کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ انہی کے ودایق انہی کے خلاف مرچہ کھول دے کیونکہ سوال تو بلکل ہے اور سوال جائز بھی ہے اور سوال کا جواب بھی ملنا چاہیے اچھ اس طرح سے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا جڑنے کے لیے اس چرچہ میں ہمارے ساتھ ویویک جی کیسی جین جی بہت بہت شکریہ تو چھ مائنے کے لیے ایسما کو لاغو کر دیا گیا ہے سرکاری کرمچاری اب کسی بھی پرکار کی ہر تال نہیں کر پائیں گے دھرنا نہیں دے پائیں گے لیکن اگر انہیں دکت ہوتی ہے تو آخر کار وہ کریں گے کیا اگر اچھا دکاری ان کی بات کو نہیں سنتے ہیں ان کے درد کو نہیں سمجھتے ہیں تو پھر آخر کار سرکاری کرمچاری جائیں گے کہاں یہ سوال سرکار کو اپنے آپ سے بھی پوچھنا چاہیے فیلال کے لیے چرچہ میں اتنا ہی دیکھتے رہیے پرائیم ٹی بی